ایک مسئلہ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ کوئی شخص ایسا ہو جس کی مہانہ آمدن بہت زیادہ ہو لیکن اسی کے مطابق اس کے خراجات بھی بہت زیادہ ہوں جتنی آمدن ہے وہ ساری آمدن مہینے کے آخر تک خرچ ہو جائے جمعہ اس کے پاس نہ ہو اور سال کے اندر نصاب کے بقدر پیسہ اس کے پاس موجود نہ رہے تو ایسے شخص کے اوپر زکاة لازم نہیں ہوتی جیسے مثال کے طور پر کوئی سرکاری ملازم ہے لاکھوں روپے اس کی تنخواہ ہے لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے تنخواہ ہو اب یہ شخص جتنی تنخواہ ہے اتنا ہی اس کا خرچ ہے ساری تنخواہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے اس کی خرچ ہو جاتی ہے اس کی ملکیت میں اتنے پیسے باقی نہیں رہتے کہ جن کے اوپر سال پورا گزر جائے یا وہ نصاب کے بقدر پہنچتے ہوں تو اس شخص کے اوپر زکاة لازم نہیں ہوگی اسی طرح تاجر حضرات کسی کے پاس مال تجارت تو بہت زیادہ ہے لیکن اس نے قرض بھی بہت زیادہ دینے جتنا پیسہ اس کے کاروبار کے اندر لگا ہوا ہے اس سے زیادہ اس نے لوگوں کا قرض دینا ہو اس شخص کے اوپر بھی زکاة لازم نہیں ہوگی ہاں ایسا تاجر ہے جس طرح ہمارے ہاں مارکیٹ میں ہوتا ہے کسی سے کچھ پیسے لینے ہیں کسی کے کچھ پیسے دینے ہیں معاملہ اس کا چلتا ہے اب اس سے کے اوپر زکاة کس طرح لازم ہوگی اس میں فقہہ فرماتے ہیں یہ دیکھ لے قرضہ کتنا دینا ہے اس نے مثال کے طور پر دس لاکھ روپے کا اس کے پاس مال موجود ہے پانچ لاکھ روپے اس نے لوگوں کا قرض دینا ہے اور تین لاکھ روپے لوگوں سے وصول کرنے جو قرض اس نے لوگوں کا دینا ہے اس کی زکاة اس کے ذمہ نہیں ہے جو قرض اس نے لوگوں سے لینا ہے اس کی زکاة اس کے ذمہ ہوگی فرض کریں دس لاکھ میں سے پانچ لاکھ روپے لوگوں کے دینے تھے پانچ اس کے بعد بچ گئے اور تین لاکھ روپے لوگوں سے وصول کرنے ہیں ٹوٹل مالیت اس کے پاس آٹھ لاکھ بنی ہے ان آٹھ لاکھ روپے کی زکاة اس نے ادا کرنے ہوگی ہمارے ہاں جو دکان کرائے پر لیتا ہے عام طور پہ مالک کو ایڈوانس قیمت میں کچھ پیسے دیتے ہیں قرائے پہ دکان لی ہے تو ایڈوانس کے طور پہ دو لاکھ روپے تین لاکھ روپے دیتے ہیں یہ دو لاکھ تین لاکھ روپے کی جو زکاة ہے یہ ایڈوانس دینے والے کے ذمہ ہوگی مالک دکان کے ذمہ نہیں ہے کیونکہ یہ ایڈوانس دینے والے نے مالک کو قرض دیا ہے پیسہ اس کا ہے ملکیت اس کی ہے اس کی زکاة بھی اسی کو ادا کرنی پرے گی اسی طرح عام طور پہ جو ہم قرض دے دیتے ہیں لوگوں کو کسی سے کوئی پیسے لینے ہے کسی کو قرض دے دیا اس قرض کی زکاة کون دے گا یہ بات ذہنشین فرمالیں جو پیسہ قرض کے طور پر کسی کو دیا ہے اس کی جو زکاة ہوگی وہ قرض دینے والے کے ذمہ ہے جس نے قرض لیا ہے اس کے ذمہ اس کی زکاة نہیں ہے البتہ پھر قرض دو قسم کے ہیں ایک قرض وہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو دیا آپ کو یقین ہے مہینے بعد ڈیڑھ بعد سال بعد مل جائے گا آپ اس کی زکاة فوراں کے فوراں ادا کرتے رہے ہیں سال کے پورا ہونے پر وہ اچھا ہے ایک قرض ایسا ہوتا ہے کہ جس کو آپ نے پیسے دے دی ہے وہ آپ کا مال غنیمت سمجھ کے ہڈ اپ کر کے بیٹھے ہیں واپس دینے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں قرض لے لیا اور قرض لے کے پھر واپس دینے کا نام ہی نہیں ہے فقہہ فرماتے ہیں وہ مال جس کے واپس ملنے کی امید نہ ہو زکاة اس کی بھی آپ ہی کے ذمہ لازم ہے البتہ ادا اس وقت کریں گے جب وہ پیسے آپ کو مل جائیں آپ کو پیسے مل گئے جب تک نہیں ملتے تب تک آپ کے ذمہ آپ اس کی نہ ادا کریں منجائش ہے لیکن جب وہ پیسے مل جائیں گے تو جتنے پچھلے سال گزرے ہیں ان تمام کی حساب کر کے آپ کو اس کی زکاة ادا کرنی پڑے گی اب زکاة کے اندر اگر آپ مستحق کو پیسے دیں نقد پیسے دے دیں نیت کر کے تو بھی ٹھیک ہے آپ زکاة پیسوں سے کپڑے خرید کر کے مستحق کو مالک بنا دیں یہ بھی ٹھیک ہے عام طور پہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے ہم فقیروں کو راشن خرید کر کے دے سکتے ہیں نہیں چینی خرید کر کے دے سکتے ہیں نہیں آٹا خرید کر کے دے سکتے ہیں نہیں اگر آپ زکاة کے پیسوں سے راشن خریدیں اور مستحق کو اس راشن کا مالک بنا دیں تو آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی حال بتا یہ والی صورت کہ آپ مستحق کو اپنے گھر بلاتے ہیں زکاة کے پیسوں سے بریانی بناتے ہیں اور بریانی بنا کے اس کو کہتے ہیں یہ کھا لو اس کو صرف کھانے کی اجازت دیتے ہیں زکاة کے پیسوں سے کھانا کھلاتے ہیں اس سے آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی ہاں کھانا بنا کے آپ اس کو مالک بنا دیتے ہیں یہ آپ کا ہے آپ کھائیں بیچیں کسی اور کو دیں پھر تو زکاة ادا ہوگی لیکن زکاة کے پیسوں سے کھانا بنا کے یا افطاری کا باہول بنا لیا جی محلے کے سول ہوگی کٹھے کر لیے اور زکاة کے پیسوں سے ان کی افطاری کروا رہے ہیں نہ یہ آپ کی افطاری ہوگی اور نہ زکاة ادا ہوگی اس سے احتیاط کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے